تو صرف آج کا سوال کچھ اس طرح ہے کہ تصوف پر یہ اتراز کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ تصوف میں اپنے آپ کو مٹانا ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو مٹا دیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو ورثلس سے ورثلس بناتے چلے جائیں گے اور آپ کی نگاہ میں آپ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو ایک وقت آئے گا کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے کہ آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں آپ نتھنگ ہے تو اس وقت تو پھر آپ کی یہ حالت ہوگی کہ آپ ایک فعال ممبر بنی نہیں سکتے کمیونٹی کے سوسائیٹی کے اور آپ فنکشنل نہیں رہیں گے آپ ڈس فنکشنل ہو جائیں گے تو پھر یہ کیسا اسلام ہے اور تصوف ہے جو آپ کو بلکل بیکار بنا دے رہا ہے تو عزت اس کے بارے میں فضل پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا اپنے اصل میں بات یہ ہے دیکھو ایک ہے مٹانا ایک ہے اپنے مٹانے کو سمجھانا یعنی کیونکہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ یار میں مٹا رہا ہوں اپنے آپ کو تو یہ مٹانا بھی مختلوب نہیں ہے دیکھو آپ اپنے آپ کو مٹائیں تو تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹائیں اس جسٹیفیکیشن کے ساتھ کہ میں مٹنے کے لیے ہوں میرے میں کوئی کمال نہیں ہے میں ہوں مٹنے کے لیے ایک یہ ہے کہ وہ بندہ دپریشن میں جاتا ہے کہ جو یہ سوچتا ہے کہ یار میں مٹنے کے قابل تو نہیں ہوں میں تو لیول کا آدمی ہوں میری تو پاپولیٹی دنیا میں ہونی چاہیے اور لوگ مجھے سلوٹ کریں لیکن یار تصوف میں لگ گیا یار شیخ نے کہا دے مٹاؤ اب یار مٹانا پڑ رہا اپنے آپ کو ہر جگہ بھی پیچھے رہو پیچھے رہو مٹانا پڑ رہا ہے یہ بندہ دپریشن میں جائے گا تو جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ میں ہوں مٹنے کے قابل لہٰذا پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دپریشن میں جائے کیونکہ وہ تو یہ سوچے گا کہ میرے میں کیا ہے کچھ بھی نہیں میں مٹنے کے قابل ہوں ٹھیکا نا بس یہی فرق ہے دونوں میں تو لہٰذا بندہ جب اپنے آپ کو کسی قابل سمجھے اور پھر کہہ کہی جا چلو مٹانا پڑ رہا ہے اب دپریشن میں جائے گا مثلا ایک بندہ پی ایچ ڈی ہے یا جو پڑا پروفیشنل ڈاکٹر ہے اس کو جاب نہیں مل رہی اس کو تو کلینک ہو ہسپیٹل میں بیٹھ کے جاب کرے اس کے بیعہ کیا ہے اس بچارے کو ٹیکسی چلانی پڑ رہی ہے مثلا اوبر چلانی پڑ رہی ہے اس کے دپریشن میں جانے کا خطرہ ہے کیونکہ وہ دپریشن گاڑی چلاتے ہو سوچ رہے کہ یار میں ڈاکٹر ہوتا میں کلینک میں بیٹھا ہوتا میں جو وہاں جاتا یہ چیزوں سوچے نا ٹھیک ہے نا تو ایسا بندہ دپریشن میں جائے گا نا لیکن ایک انپڑا آدمی وہ ٹیکسی چلاتا وہ دپریشن میں نہیں ہے وہ خوشبہ ٹیکسی جاتا ہے خوشبہ کما کے شام کو بچوں کو دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں ٹیکسی مجھے ملکے شکر ہے بھئی میں ٹیکسی کامل ہوں تو بس یہ فرق ہے تصوف کے اندر جب مٹاتا ہے کوئی اس میں ہی کہا جاتا ہے کہ اپنی نفی کی بھی نفی کرو اپنے مٹانے کو بھی مٹانا ہے یعنی وہ جو اپنے آپ کو مٹا رہا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو مٹا رہا ہوں فرمایا یہ تصور بھی دماغ میں نہیں آنا چاہے کہ میں مٹا رہا ہوں کہا کہ میں کیا میرا مٹنا کیا میں تو ہوں کچھ ہی نہیں نتنگ کو کیا نتنگ کریں گے جب وہ اپنی نفی کی بھی نفی کرے گا تو آپ جانتے ہیں سائنس کے بھی حصول ہے نیگٹیو نیگٹیف کیا بنتا ہے تو یہ اپنے مٹانے کو بھی مٹائے گا یار میں کیا میرا مٹانا تو نفی نفی جب دو ملیں گے تو پوزیٹیویٹی پیدا ہوگی اب یہ گروہ کرنا شروع جائے یہ گروہ کرے گا یہ روحانی طور پر بالغ ہونے لگے گا یا اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے دروازے پر کھلنے لگیں گے دل کی کھڑکی دروازے اوپر ہو جائیں گے اب یہ محسوس کرے گا یار واقعی اس میں جو لطف ہے یہ لطف تو میں نے کہی دیکھا نہیں پھر اس کے اندر جو اعتماد اللہ کی جو طاقت آئے گی نا اس طاقت کے سامنے پھر کوئی ٹھہر نہیں سکتا پھر ببر شیر بھی سامنے آ جائیں یا اللہ پہ اعتماد کر کے اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوگا یہاں تک شیروں کی نگاہ جھک جائیں گی یہ ہے تو اصل میں یہاں یہ جو ڈپریشن کا اسفت ہوا کہ جب اپنے آپ کسی کامل سمجھے تو مٹانے کو بھی مٹائے گا تو نفی کی بھی نفی کرے گا تو پازیٹیو ہوگا اور پازیٹیو مطلب بقا اسے لکھا ہے تو جو انسان اپنے آپ کو مقام فنان میں رالتا ہے اللہ اس کو مقام بقا میں اٹھا لیتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے ٹھیک ہے نا بلکل اسی طریقے سے یہاں پر جب یہ اپنے آپ کو مٹائے گا اور یہ مقام فنان میں جا رہا ہے اللہ اس کو مقام بقا دیں گے اور یہی وجہ کہ ایسے اولیاء کاملین جنہیں سائز انگیے اپنے آپ کو مٹایا آج قیامت ان کا نام باقی ہے ان کی تعلیمات باقی ہیں ان کے تذکرے باقی ہیں ان کے تذکروں سے انسان آج لوگ اپنے ایمان تازہ کرتے ہیں تو یہ ہے تو مقام فنان سے بقا ملتی ہے تب ہی تو شیر ہے نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے بہت زبردست بڑی فائن ڈسٹنکشن تھی اس میں اور آپ نے بڑے واضح طریقے سے اس کو ایسپلین کر دیا اور عزت یہی آپ کی کالٹی ہے بہت ساری کالٹیز میں سے کہ آپ ایسی ایسی دقیق باتیں اتنے خوبصورت انداز سے بیان کر جاتے ہیں کہ وہ بس سمجھ آ جاتے ہیں آپ عمل کرنے کا دیر ہے